الحمدللہ وکفا وسلامنا على عباده الذین استطاع اللہ بار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا رسل قلوم من الطیبات وعنم صالحا صدق اللہ العظيم وصدق رسولہ المبی کریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمين اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم انتہائی قابل احترام صلی اللہ علیہ وسلم آج کل جو حالات عمومی طور پر پاکستان کے اور پوری عمت مسلمہ کی بنے ہیں تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ان سے واقف نہ ہو اور اس کا دل رنجیدہ نہ ہو اور وہ پریشانی کی حالات سے نہ گزر رہا ہو سیاسی حالات دیکھنے تو ادمیستیں کم معاشی حالات دیکھنے تو وہ گراوٹ کا شکار ملک کے قضانے خالی ہو رہے ہیں اور ملک کرزوں تلے دبتا جا رہا ہے سودی کرزیں چڑھ رہے ہیں ایک عام پاکستانی اور عام مسلمان کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے ہیں اب ان معروضی حالات کے اندر ایک طریقے کار تو وہ ہے جو عمومی طور پر ہمارا بنا ہوا ہے جو عام طور پر رویش ایک چل رہی ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو نشانہ بنا رہا ہے دوسرے کے اوپر تنطیر کر رہا ہے کہ فلاں کی پالیسیاں ٹھیک نہیں فلاں کا طریقے کار ٹھیک نہیں اس نے کرپشن کی وہ کرپٹ ہے اس نے معاملات جیل نہیں چلائے وغیرہ وغیرہ یعنی ہر بندہ دوسرے کو زندگی کار ٹھیرا رہا ہے ہر ادارہ دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے ہر ایک اپنے کو دودھ کا دودھا ہوا اور دوسرے کو اکمل طور پر حالات کا ذمہ دار اور قصور وار ٹھیرا ہے ایک تو یہ طریقہ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے برسہ برس سے ہر آنے والا نیا وہ جانے والے کو قصور وار ٹھیراتا ہے کہ اس کا کیا دھر اور ایک وہ طریقہ ہے جس کی طرف قرآن حکیم ہمیں متوجہ کر رہا ہے جو کئی جمعوں سے ہم جس آیت مبارکہ کا تقرار کر رہے ہیں اور با بار اس کو دھرا رہے ہیں کہ شاید ہمارے دلوں کے اندر یہ بات اترجے اور ہمارے عمل میں آگئے ہیں اے ایمان والو اپنے طرف نگاہ دوڑاؤ اپنے گریبان میں جھانکو اپنے حالات کے اوپر نظر سانی کرو اپنے کردار اپنی گفتار اپنے معاملات اس کو ٹھیک ہو فلاں طرف رہے ہیں فلاں سودی کاروبار کر رہے ہیں حکومت کا قصور ہے یا فلاں ادارے کا قصور ہے بھئی اتنا کہنے سے حالات درست نہیں ہوں گے اور ہم سبک دوش نہیں ہوں گے اس لیے کہ ہمارا تو بس ہی نہیں چلتا اداروں پر اور حکومت پر ہمارا بس کس میں چلتا ہے بول کر بتائیں ہمارا بس کس میں چلتا ہے اپنے آپ پر چلتا ہے نا تو جس پر چلتا ہے ہم اس پر تو چلانا شروع کر دیں ہم اپنی ذات کو کرپشن سے بچائیں ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں ہم اپنے آپ کو رشکت سے بچائیں ہم اپنے آپ کو سود سے بچائیں ہم اپنے آپ کو خیانت اور دھوکہ دعی سے بچائیں ہم اپنے آپ کو ریبہ سے چبلی سے اور کسی مسلمان کی عبرو ریزی سے بچائیں مطلب جو ہماری طرف ہکم متوجہ ہوتا ہے ہم وہ کریں اور جو ہمارے بس سے باہر ہے اس کو چھوڑ دیں اس سے یہ فرق پڑے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم سے کم ہم جو چند افراد بیٹھنے ہوئے ہیں ہم تو ٹھیک ہو دیں گے اور اس طریقے سے ایک ایک کر کے افراد ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے اور اگر ہم دوسروں کو نشانہ بناتے رہیں گے تو نقصار یہ ہوگا کہ ہم چند میں جو ٹھیک ہونا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہو پائے اب اپنی فکر کرنے کے مختلف پہلوں ہیں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی آمدن ہم اپنے اسباب اسباب معیشت اور کمائی کے اسباب ان کے اوپر تھوڑی سی نگاہ ڈالیں اور ان کو پاک اور ساکھ اور ستھرا کرنے کی فکر کرتے ہیں عزت نومان ابن بشیر رضی اللہ عنہ انساری صحابی ہے اور یہ پہلے وہ صحابی ہے جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد پیدا ہوئے دو ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد ان کی والتہ بھرپاس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور چبا کر ان کے موں میں ڈالے جس کو تحنیق کہتے ہیں گھٹی دینا ہمارے ہاں گھا جاتا ہے تو بلکہ ان کے ایک واقع بھی مشہور ہے اس سے بھی ایک مسئلہ متعلق ہے وہ بھی سنا دیتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو کوئی چیف ہدیہ کی تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ آپ اس کو کچھ ہدیہ تو کر رہے ہو اس کے اوپر کسی کو گواہ بنا لو تو بات یہ آئی کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے پر گواہ بنا لیتے ہیں اور پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے حضرت بشیر کہ میں نے یہ چیز اپنے اس بیٹے کو دے دی ہے تو آپ اس کے اوپر گواہ بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ آپ کی اور اولاد بھی ہیں انہوں نے کہا جی ہاں اور اولاد بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کیا ان کو بھی یہ چیز اتنی اتنی دی ہے آپ نے انہوں نے کہا کہ ان کو تو نہیں دی تو اشار فرمایا کہ پھر میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا یہ تو ظلم ہے باپ اپنی زندگی میں جب تقسیم کرتا ہے تو پھر وراثت کا قانون نہیں چلتا پھر ہیبے کا قانون چلتا ہے وراثت میں تو بیٹی کو بیٹے سے آدھا دینا ہے لیکن ہیبہ کے اندر برابر دینا ہے تو آپ الاسلام شروع ہے میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا اور تم ایسا نہ کرو تو وہ پھر اس عمل سے وہ رک گئی یہ ان صحابی کا ماتحہ ہے تو معنی ان سے جو ایک حدیث مربی ہے وہ میں سنانا چاہ رہا تھا کہ نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اِنَّ الْحَلَالَ بَيْجِنُوا وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْجِنُوا حَلَال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں جن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ آیا حلال ہے یا اس میں کوئی گنجائش ہے اب سول کے بارے میں کس کو کنفیوزن ہے کہ یہ حلال بھی ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اللہ اس کے رسول سے جن سے تعبیر فرما رہے ہیں کتنے ہمارے کام وہ سود پر چر رہے ہیں آپ یہی دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے برے قرض لے رہی ہیں سودی سودی قرض لے رہے ہیں اللہ اس کے رسول سے جن جانے ہیں چلو وہاں مارا پسنی چلتا ہم نہیں کچھ کر سکتے ہم تو ان کو کہہ بھی نہیں سکتے اپنی عوان پہنچا بھی نہیں سکتے لیکن ہم اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں ہمارے جتنے ایسے دوست احباب ہیں جو سودی قرض لے لیتے ہیں بینکوں سے مختلف کمپنیوں سے مختلف ایپس کے ذریعے سے آج کل تو پچاس پچاس ہزار روپے قرضہ مر رہا ہے اور اس کے اوپر سود ہے اور جانتے بوشتے ہوئے ہم یہ حمل کر لیتے ہیں گھروں کے مد کے اندر جی کم شرح سود ہے سود تو ہے آنگے جا کر ہم ایک حضی سے پاک سنیں گے کہ جس کے اندر ایک درہم کی وجہ سے بھی وہی حکم نافذ ہو رہا ہے جو دس درہم پر ہونا تھا تو سود چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے گناہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے گناہ تو ہے کہ آپ علماری میں چنگاری یا ایک تیلی کو جلتا اس لیے چھوڑ جاتی ہے کہ معمولی ہے یہ اس کو بجاتے ہیں اس خطرے سے کہ یہی معمولی بڑی آرد بن جائے گی بڑی آرد پہ تو ایک چنگاری صحیح بنے گی تو گناہ کو معمولی کر کے معمولی سمجھ کے کر لیا اچھا سودی معاملات پہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یقین ہے اچھا اس کے اندر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے کہ رشوت حراب ہے الراشی والمرتشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمارے رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا بھی دونے جہاں نبی آپ دیکھ لیں جو بھی صاحب افتیار ہے حکومت کو چھوڑیں اداروں کو چھوڑیں ہم امام ہم میں سے بہت سارے افراد وہ ان کی مختلف اداروں کے اندر پہنچ ہے ان کے افتیارات ہیں اور جس نام کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں وہاں بٹھایا ہے اور ہمیں وہاں نہ تنقا دی جاری ہے اس ذمہ داری کی اس نام کو کروانے کے لیے جب پبلک میں سے کوئی فرد ہمارے بھیج پر آتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا کام نہ کیا جائے اس کو مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے سے پریشان کیا جائے اور ذلیل کیا جائے یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے کچھ نہ کچھ ہمیں دینے پر یہ کون کر رہے ہیں یہ ظلم کون کر رہے ہیں یہ ظلم تو آباق خود کر رہی ہیں ہم میں سے افراد کر رہے ہیں اب اس میں کون سا اجتباہ ہے کہ یہ یقینی طور پر حرام چیم ہے اچھا اس سے آگے بڑھیں یعنی کہ یہ تو وہ حرام ہے جو ہمارے اندر رواج پا چکی جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں پرائز بانڈ لیے جا رہے ہیں خریدے جا رہے ہیں آپ جو پرائز بانڈ خریدتے ہیں تو یہ اصل میں گورنمنٹ کو قرضہ دیتے ہیں یہ کسی بھی ادارے کو آپ یہ قرضہ دے رہے ہیں اور وہ جو پرائز بانڈ ہے وہ اس قرضے کی رسیل ہے کہ آپ نے پچاس ہزار روپے اس مد میں جبت کرنا ہے اب وہ پچاس ہزار روپے کے بدلے میں واپس آپ کو پچاس ہزار مل گئے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اسی پرائز بانڈ کے اوپر کوئی انعام نکل آیا یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ حرام ہے کس کو اشتباہ ہے اس معاملے کی اندر لیکن لوگ کر رہے ہیں موبائل کمپنیاں اکانڈ کھلتی ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں کچھ رقم لکھوائیں پانچ ہزار رکھوائیں دس ہزار رکھوائیں اب آپ یہ جو رقم رکھوائے ہیں یہ قرضہ ہے اس کمپنی پر آپ جب چاہے لے لیں یہی ان کی طرف سے آفر ہوتی ہے جب چاہے لے لیں اگر یہ دس ہزار پانچ ہزار ہمارے پاس رہیں گے آپ کے آپ کے اکانڈ میں رہیں گے تو ہم مہینے بھر آپ کو اتنے منت اتنے میسج اور اتنے جی بی انٹرنیٹ فری میں دیں گے یہ فری میں کہاں سے آجا بھئی یہ تو قرضے کی اوپر نفع کھینچا جا رہا ہے جو سود ہے سود کی یہی تعریف ہے سودی معاملات میں پڑے رہے تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ حدیث پانچہ پہلا جملہ حلال بھی حاضر حرام بھی حاضر کچھ حلال حرام کیے قسمیں کسی دارے کے اندر آپ جاب کر رہے ہیں ٹیچر ہے یا اور کسی دوسری شعبے کا ادارہ ہے آپ وہاں کام کرتے ہیں چھ گھنٹے جاب ہے سات گھنٹے ہیں آدھ گھنٹے ہیں اب آپ ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ آدھ گھنٹے آپ نے ہمیں دینے ہیں اس کے بدلے میں بیس، تیس، چاریس، پچاس جتنے بھی آپ کا معاہدہ ہوا اتنی رقص آپ کو دیں گے اب یہ وقت کا معاہدہ ہے اب آپ امانتدار ہیں، امین ہیں ویدن المتفسدین حلاقت ہے تطفیق کرنے والوں کے لیے تول کے اندر ناپتول میں تمہیں بیشی کرنے والوں کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جس نے وقت دینے پر معاہدہ کسی دارے سے کیا اور وہ اتنا مقت نہیں دے رہا یہ بھی اس وحید کے اندر شامل ہیں یہ بھی ناپتول کے اندر کمی کرنے کے اندر شبار ہو گا آپ آس گھنٹے آپ نہیں دے رہے سات گھنٹے دے رہے ہیں ایک گھنٹہ پہلے آ گئی ہے ایک گھنٹہ لیٹ گئی جب بیچ میں سے آپ چکے سے نکل آئے تو اس ایک گھنٹے کی کنخواہ پوچھنے کہ جائز ہے اور اس وہاں موجود ہیں لیکن اس وقت میں وہ کام نہیں کر رہے جو آپ کی ذمہ داری ہے کسی بھی بہانے سے آپ کسی بھی کام میں لگ گئے لوگ انتظار میں ہیں لوگ پریشان ہیں یا آپ نے اس وقت میں اپنا کام کرنا شروع کر دی یہ بھی جائز نہیں ہے میں نے ایک باتے دو جو میں پہلے سنایا تھا کہ حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ آدموں کے پاس حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ آدموں سے پوچھا کہ اپنے کسی کام کے لئے آپ تشریف لائے ہیں یا امت کے کسی کام میں یعنی کہ ریاست کے کسی کام کے لئے تشریف لائے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے کسی کام کے لئے آیا ہوں تو حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ آدموں نے چراب بجا دی کہ یہ بیتن ماز کا چراب ہے اور یہ بیتن ماز کا چراب ریاست اور امت کے لئے تو استعمال ہو سکتا ہے مالی ذاتی کام کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا ہے تو یہ بھی خیانت کے اندر شامل کیا تھا تو بھارات یہ چیزیں تو بالکل واضح ہیں یہ انہال حلال ابیینن و انہال حرام ابیینن حلال اور حرام واضح ہیں کس کوشہ کہا ہے کہ جھوڑ بور کر بیچنا یہ حرام ہے کس کو کنسیوزن ہے کہ عیب چھپا کر کسی چیز کو بیچنا حرام ہے عیب نہیں بتایا کم ہی نہیں بتایا اس کے اندر یہ گربل ہے جھوڑ مور کہنے کے بس بیچتی ہے جی اصل ہے ایک نمبر ہے اتنے کی تو میری خرید بھی نہیں ہے جھوڑ بور رہا ہے بھا آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے آپ نے نفی لے لے نا آپ کو کہ جی مجھے اتنے میں والے نہیں میں اتنے میں نہیں بیچوں گا یہ کہنی تھی کہ تسمیں کھائی جا رہی ہیں اتنے میں تو ہماری خرید بھی نہیں ہے جھوڑ بور رہا ہے اگر سچ بور رہے پہ تو ٹھیک ہے وہ نام دو پر جھوڑ بور رہے ہوتے تو بھالا انن الحلال واضح ہیں اور جو حرام کھائے گا اس کا کیا جاگہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فرمائے یا ایہا رسول قلو من الطیبات وعملو صالحات اے میرے رسولو پاکیزہ اور ستھرا کھاؤ اور اچھی اور نیک عامال کرو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے اچھا اور ستھرا کھانے کے ساتھ نیک عمل کو جوڑا کیا اشارہ ہو گیا اچھا کھاؤ گے تو نیک عمل نکلے گا جب کھاؤ گے ہی حرام تو نیک عمل کیسے نکلے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دعاوں کی قبولیت حرام کھانے سے رکھ جاتی اور ایک حدیث پاک ہے کرمیلی شریف میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا یتیر السفر ایک آنمی بڑا لمبا سفر کر رہا ہے اشعاص پریشان حال اخبر غبار آلود بالو مالا یعنی کسرت سفر کی وجہ سے وہ بچارہ اپنی ظاہری حالت کو بھی درست نہیں کر پارا نہایا دھویا ہوا تیل لگایا اور خوشبو لگایا وہ نہیں ہے پراہ گندہ حال ہے سفروں کی وجہ سے پریشان حال ہے گندہ مندہ ہے میلہ کچھلہ ہے اس کی درماندگی اور اس کی آج جی کو تو دیکھ کر بیسے ہی اللہ تعالی کو ترس آجت یعنی بندے کی حالت ایسے کیوں حج کی اندر دو چادریں بندوا دی گئی اور کیوں کہا گیا کہ حج سے بندہ واپس آیا تو ایسے جیسے کہ آج کہنا ہوا گناہ حضر پاک صاف اس کی آجزی اس کی درماندگی اس کی پراغندگی اس کی عز و انکساری اس کی عبدیت اس کو دیکھ کر اللہ کو ترس آت اللہ دھو دیتا ہے بندے کو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اس کے دعا ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی بیچارگی بھی تھی اس کے اوپر تاری اشعاص اغبر جمد یدہو الاس سما آسمان کی طرف ہاتھوں کو ایسے بلند کر کے کہہ رہا ہے یارب 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 لیکن اشارت فرمایا مطامہ حرام اس کا کھانا حرام مشربہ حرام اس کا پینا حرام ملبسہ حرام اس کا پہننا حرام غزیہ بن حرام اس کی غزہ حرام سے ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ اس کی دعا کہاں قبول ہوگی اس کی دعا نہیں قبول ہونے لگی اس کی ظاہری پرادندگی پر بھی اللہ کو ترس نہیں آئے گا اس لئے کہ حرام خار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گئے حرام کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے لئے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤ یعنی جو دعا کروں اللہ تعالیٰ اس کو قبول مرمائے چھوڑا درجہ تو نہیں ہے بڑا درجہ ہے اللہ کے نیک بنو اور اولیاء کا درجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا یا ساتھ طیب مطعمت اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لے اپنے خراب کو حراب کر لے تکن تکن مستجاب الدعوات تو مستجاب الدعوات بن جائے گا بس اپنی خراب کی فکر کر اپنے کھانے کی فکر کر جو پہدرہ ہے جو کھا رہا ہے جو استعمال کر رہا ہے جو کما کر گھر میں لارہا ہے اس کی فکر کر لے تکن مستجاب الدعوات تو مستجاب الدعوات بن جائے گا بس یہ کام کر کتنا اچھا توٹکا وہ ہے کہ آپ علیہ السلام اگر ان کے لئے دعا کر دیتے تو ان کے لئے خاص ہو جاتا آپ علیہ السلام نے ہر ہی ایسا مطلع دیا کہ میری امت کا کوئی فرد بھی یہ کرے گا تو وہ اس درجے کو پا لے گا مستجاب الدعوات بن جائے گا اور ہر زمانے میں حلال کمانا بھی آسان ہے حرام بھی آسان ہے جس طرف چل پر ہو جس نے عقیدہ یہ بنا لیا کہ بھئی جھوٹ کے بغیر میرا کام نہیں چلتا تو اس کا نہیں چلے گا اور جس نے یہ ذہن بنا لیا کہ جو جھوٹ بول کر دیتا تھا گناہ کر کے دیتا تھا وہ اپنی ماننے پر نہیں دے گا وہ سچ بولنے پر نہیں دے گا کیوں نہیں دے تو اس کو پھر حلال سی ملے گا حضرت عبداللہ ابن عمر روز الانہما اشار فرمانے لگے کہ جس شخص نے منشترہ سوبر بھی آشراتی دراہیما جس نے دس درہم کا ایک کپڑا خریدا اور وفی ہی درہمون حرام ان دس میں سے نو ہلاد ایک درہم حرام تھا ایک درہم حرام کا تھا فرمایا کہ جب تک اس کے جسم پر وہ پپڑا رہے گا اللہ اس کی نواز قبول نہیں کرے اور یہ بات اشار فرمانے کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں کی طرف یوں لے جا کر فرمایا اگر میں نے یہ بات نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوئی ہو تو میرے کان دہرے ہو جائے یہ اپنی بات میں وزن اور زور پیدا کرنے کے لئے انہوں نے یہ بات اشار تو دیکھیں دس درہم حرام کیوں پھر تو کیا کہنا ایک درہم بھی حرام کا آگیا دس میں سے تو اس کی بھی یہ وعید وہ جو ہے آپ علیہ السلام بیان فرمائیں جہاں مال ہی سارا حرام طریقے سے آ رہا ہو تو پھر اس کا کیا پھینگی اس لئے وہ عبدالنمہ علیہ السلام کی روایت میں نے شروع کی تھی انہال حلال ابیینن حلال بھی واضح ہے انہال حرام ابیینن حرام بھی واضح بالکل واضح نہیں پھر اشار شمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِحَات اس حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ مشتبے چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے بانے میں دلائل متعارض ہوتے ہیں کہ ایک سے پتہ چلتا ہے کہ حلال ہے دوسری دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ حرام ہے ابھی تک تم نے بات کی تھی کہ ان چیزوں کے اوپر جن کا حلال حرام ہونا بالکل واضح ہے اور ہم ان حرام کاموں کو کر رہے ہیں کہ جن کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں کوئی شک کسی کو شک ہے کہ جھوٹ بولنا حلال ہے کہ حرام ہے کسی کو شک ہے خیانت کرنا ملاوت کرنا دھوکہ دینا عیب بتا کر چیز نہ بیچنا ٹھیک ہے سود لینا رشوت لینا کہ کس کو شک ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو بالکل واضح ہے لیکن آگے پڑھ کر اشارت کرنایا وہ بہن ہوا مشتبیہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ مشتبی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان تھوڑا فر کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے میں کرلو نہ کرو عمام کے بارے میں تو اس میں یہی ہے کہ اہلِ علم سے جا کر پوچھیں کہ میں کروں نہ کروں اچھا بہت سارے لوگ کوئی کاروار شروع کرتے ہیں کوئی کام کرنے لگتے ہیں ان کا دل مفتی فتوہ دیتا ہے ان کو اندر سے کھڑ کٹاتا ہے بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں چپکے سے کر لو پوچھ لیا تو پس گئے کیونکہ انہوں نے کہنا حرام ہے تو اگر کہت یہ حرام ہے پھر کرنی سکو گا بس چپکے سے کر لو یعنی جہاں حکم آ رہا ہے کہ مشتبی چیزوں سے بھی بچو اور یہ چپکے سے کرنے کے چک کرنے کے پوچھ لیا تو بھزنا جائے کیونکہ پہلے سے تیہ کر لیا کیسے کرنا ہے اچھا لوگ کاروار کر کے چلا کر نفع لے کر پھر آ کر پوچھ لیتے ہیں یہ معاملہ کر کے پوچھ لیتے ہیں میں نے یہ معاملہ فلانے سے یوں یوں کیا یہ ٹھیک سارا اب تو کر لیا بھئی اب غلط بیتنا تو آپ کیا کریں اب تو کر لیا تو یہ معاملہ تو اشارت فرمایا کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ مشتبی ہوتی ہیں اور مشتبی چیزوں کے بارے میں کیا اشارت فرمایا کہ جو ان مشتبی منتقش شبوحات جو ان مشتبی چیزوں سے بھی بچا استبرہالدین ہی وعیز ہی اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا اس نے اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا ومن وقافی شبوحات اور جو شبوحات کے اندر بھی پڑ گیا وقاف الحرام وہ ایک وقت آئے گا کہ حرام میں بھی پڑ جائے گا کیونکہ احتیاط طبیعت سے نکل گئی نا مشتبی چیزوں میں پڑنے لگ گیا احتیاط نکلی تو اب آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ حرام میں چلا جائے گی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لے جا رہے تھے حضر انس رضی اللہ علیہ وسلم حضر انس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تو راسے میں خجور پڑی ہوئی نظر آئے بھوک تھی آپ علیہ السلام نے حضر انس رضی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہوگی تو میں اس کجور کو کھا لیتا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی نہ ہوگی یعنی کہ شبہ پہلا ہو گیا کوئی شبہ کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ضرورت اور بھوک کے باوجود اس کجور کو نہ اٹھایا فرمایا کہ اگر مجھے یہ شبہ نہ ہوتا تو پھر میں اس کو اٹھا لیتا اور کھا لیتا حضرت صدق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم ان کا بولان وہ کچھ کھانے کی چیز لے کر آیا حضرت ابو بکر صدق رضی اللہ علیہ وسلم نے کھا لی پھر پوچھا کہ یہ کیا چیز تھی کہاں سے لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی کو میں نے کہانت کے طور پر کوئی بات بتا دی تھی کہیں کہتے ہیں یہ جو نجومی ٹائپ لوگ نہیں ہوتے فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ قسمت کے ہاتھ اور ستاروں سے آپ کے قسمت اور لکیروں سے قسمت اور مستقبل کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جانا ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادل ہیں جس نے کسی شخص پر یہ یقین کر کے اس سے پوچھا کہ بتائیں میرے ہاتھ کے لکیریں کیا کہہ رہی ہیں اس کا ایمان خطرے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا ہے اللہ نے نہیں کسی کو بھی شریک کیا غیب کی مسئلے میں اپنے ساتھ خاص کیا ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو اسی کے پاس ہے بھید کی غیب کی چابیہ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے بس وہی جانتا ہے یہ چلے جانا کے لئے ستارے کیا بتا رہے ہیں اور فلاں کیا بتا رہا ہے یہ حرام ہے تو اس کو کہتے تھے زمانِ جہلیجت میں کہانت بلان کہنے لگا کہ میں نے کسی کے بارے میں ایسے اپنی طرف سے کچھ کہ دیا تھا وہ اللہ نے کیا پورا ہو گیا اب وہ کاہین بھی کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوشی ملے گی کوئی بیماری بھی آئے گی کوئی فیملی میں کوئی پریشانی بھی آئے گی تو اور انسان کی زندگی میں ہے کیا یہی تو ہے تو کہنے لگا کہ وہ پورا ہو گیا تو اس کی خوشی میں وہ میرے پاس یہ لے کر آیا تو یہ مشتبی چیز ہو گئی نا کیونکہ اس کا عملی حرام تھا یہ کہنا یہ بتانا تو اب حرام مشتبی چیز ہوگی تو حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ عنہ نے انگلی ڈال ڈال کر حلق میں کہہ کی یہاں تک کہ تسلی ہو گئی کہ اب پیٹ میں کوئی جز کوئی ذرہ اس حرام مال کا مشتبی مال کا بات نہیں رہا یہ ہے آپ رات سے ڈرنے والے لوگ ہمیں تو تسلی ہوتی ہے کہ تسلی ہے کہ حرام ہے حضرت مرے فالو پر رضی اللہ عنہ ہو ایک جگہ سے گزر رہے تھے ایک صاحب نے ان کو دودھ پیش دی تو دودھ پی لیا دودھ مزرکہ لگا تو پوچھنے لگے کہ کہاں سے ملا کہاں سے لی آئی ہے اس نے کہا کہ حضرت ایک جگہ میں جانا تھا تو وہاں پانی والی جگہ تھی وہاں کچھ اونٹ چر رہے تھے زکاة کے تو وہ جو اس کے رکھوانے تھے چرواہے تھے وہ ان کو دودھ انہوں نے دوہا تو کچھ میرے بھی لے لیا تو یہ وہ دودھ ہے اب دیکھیں شریح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی زکاة کا مستحق ہے اور اس نے وہ مال زکاة خود لے لیا اور بعد میں کسی ایسے بندے کو اپنی مرضی سے کھلا دیا یا دے دیا جو مال کا مصرف جو زکاة کا مصرف نہیں تھا تو یہ جائز ہوتا ہے یہ حلال ہوتا ہے اس کے لئے تو اگرچہ اس کی اندر یہ مصرف تھا کہ وہ صاحب بیچ میں واسطہ تھے اور اس نے اپنی طرف سے یہ دودھ پیش کیا تھا لیکن اشتباہ کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انگلی ڈال ڈال کر کہہ کی اور جب تک پیش ساف نہ ہوا اس وقت تک اسی کام کو جاری رکھ یہ ہے کہ جس نے انہی الحلال ربینوں منگل حرام حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اس کے بیچ میں کچھ مشتبے چیزیں ہیں ان مشتبے چیزوں کا حکم یہ ہے کہ ان سے بچو ان کو چھوڑ دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کپڑے کے تاجت تھے ایک مغمہ انہوں نے کافی مردان میں کپڑا بنوایا اور وہ اپنے ایک جو ان کے کاریندے تھے آگئے کسی داخل میں تو ان کے پاس بجوایا کہ یہ کپڑا یہاں بیچ لو انہوں نے محسوس کیا کہ ابھی اگر بیچتا ہوں تو نفع تھوڑا آتا ہے تو تھوڑی دیر بریک لگاتا ہوں ٹھیرتا ہوں دیمانڈ بڑھ رہی ہے تو پھر میں ریت بڑھا کر پھر دوں گا تو مہینے دو مہینے اس سے ٹھیر کر اس کی جب قیمت پوریسی بڑھی تو تب بیچا اور بڑا خوش خوش مان لے کر زیادہ نفع لے کر وہ حاضر خدمت ہوا اور خود سے ہی بتانے لگا کہ اگر میں اسی وقت بیچ دیتا تو نفع تھوڑا ملنا تھا میں نے تھوڑا انتظار کیا دیمانڈ بڑھ گئی تو پھر میں نے زیادہ نفع میں بیچا تو امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا تم نے تو لوگوں پر ظن کیا ایک چیز کی ضرورت کے وقت ان لوگوں کو وہ ضرورت نہ دی آج سب کوس رہے ہیں حکمنانوں کو سب کوس رہے ہیں باہر کی مملکتوں کو اپنا ہمارا کیا حال ہے جس کے ہاتھ میں پٹرولا وہ اس کو کابو کر کے بیٹھ گیا جس کے ہاتھ میں کوئی اجناس ہے وہ اس کو کابو کر کے بیٹھ گیا کہ کن کو جب ڈیمانڈ بڑھے گی پیسے زیادہ ملیں گے اتنی بیچوں گا اور پھر امام صاحب نے کیا کیا وہ سارا نفع بشمول اصل ماضیت کے وہ سارے صدقہ کر دے تمہارے لگے کہ یہ ساروں لوگوں کے اوپر جا کر صدقہ کرو جن لوگوں کے اوپر تم نے ظلم کی ہے تو یہ ہے کہ شبہات سے بھی بچو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس حدیث مبارکہ میں مزید یہ بات اشارت فرمائی کہ دیکھو حلال وادے حرام وادے بیچ میں کچھ مشتبے چیزیں ہوتی ہیں ان مشتبے چیزوں سے اس لیے بچائے دار ہے کہ جب کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر جا رہا ہو اور ساتھ میں کھیت ہرا بھرا لے لہاتا اور سبزے سے بھرا ہوا ہو اور اس پر پابندی ہو کہ تمہاری کوئی بکری تمہارا کوئی جانور ادھر مو نہ مارے تو کوئی منڈیر کے اوپر اوپر بکریوں کو چلائے گا یا ذرا دور ہٹا کر چلائے گا وہ دور ہٹا کر چلائے گا تو یوں آپ الاسلام نے تشبیح دے کر سنجھایا کہ جو حرام سے بچنا چاہتا ہے اس کو مشتبہات سے بھی دور ہٹنا پڑے گا جائے کہ واضح حرام چیزوں میں انسان پڑا رہے اس لیے ابتدا میں نے یہاں سے کی تھی اس وقت حالات پاکستان کے خاص طور پر امت مسلمہ کے عام طور پر جو گزر رہی ہیں آپ میڈیا سے مجھ سے بھی زیادہ واقف ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال عوام کی کیا صورتحال ہے سیاسی صورتحال ماشر صورتحال کیا چل رہی ہے پاکستان ڈگمگا رہا ہے عوام کا برا حال ہے تو اس موقع پر ایک رمیش اور طریقہ تو یہ ہے جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں فلان کا قصور فلان کا قصور وہ کرپ وہ چور وہ لے گیا وہ بھا گیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا ایک طریقہ تو یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے جس کی طرف قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمدو علیکم انگوزکم اماد والو اپنے گرے بال میں جھانکو اپنے کو ٹھیک کرو اگر تم اپنے گرے بال میں جھانکو کہ تم تو ٹھیک ہو گئے ان پر تمہارا بس نہیں چلتا ان کو تم ٹھیک نہیں کر سکتے اپنے کو کہ سکتے اپنی طرح متوجہ ہو جاؤ اور اپنے جو معیشت ہے اپنا جو کمائی کے اسبان ہے ان کے اوپر پر اصدھیان کرو ان کو ٹھیک کر لو تو اگر تم ٹھیک ہو گئے یعنی ہم میں سے اگر ہر بندہ خود ٹھیک ہو گیا تو کسی کا غلط ہونا ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا یہ قرآن ہمیں گئے تو اس لیے آج کی گفتگو کا جو نچور ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسباب تجارہ اسباب معیشت کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں اور ان کو پاک اور صاف اور ان کو حلال بنانے کی کوشش کریں اس چیز کے احتمال کریں کہ ہماری آمدنی کے اندر اور ہمارے مہینے کے بجٹ کے اندر کوئی ایک روپے بھی حرام کا حتیٰ کہ مشتبی معدہ بھی داخل نہ ہونے پائے تاکہ ہماری صحت اور ہماری ایمان کے اوپر وہ اصب نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھے تاکہ میں عمل کی توفیق پتہ جنبائیں محمد السلام